میکم ٹو ٹرائب اینڈ کاسٹ سیریز آج ہم آپ سے سیٹھی قبیلہ کی تاریخ بیان کریں گے سیٹھی کو سیٹھی اور سیٹھی بھی کہتے ہیں یہ گوتر یا قبیلہ جاتوں اور خطریوں میں پایا جاتا ہے میجر اے ای بارسٹو کے مطابق سیٹھی سکھ مت کے اثر کی وجہ سے بہت اچھے سپاہی تھے اور ان کی ازدواجی حیثیت زیادہ تھی بارسٹو نے مزید تبصرہ کیا کہ ان کی خوراک اور کشتی کے شوک اور ویٹ لفٹنگ کی وجہ سے وہ سپاہی کے لیے اچھی جسمانی صفات کے مالک تھے آر ڈبلیو فیلکن کے مطابق سیٹھی جات سکھ کو بھرتی کے لیے ایک اچھا ذریعہ سمجھا جاتا تھا کیپٹن اے ایچ بینگلے کے مطابق وہ خاصے وفادار سپاہی تھے راجستانی اور پنجاب کے مالوہ علاقے میں بہت سے سیٹھی جو مسلمان جات ہیں سیٹھی شمالی ہندوستان میں روایتی طور پر زرائی برادری ہیں برسوں کے دوران کئی سیٹھی جاتوں نے شہری ملازمتوں کے حق میں زرات کو ترک کر دیا اور اپنی غالب معاشی اور سیاسی حاصیت کو آلہ سماجی حیثیت کا دعویٰ کرنے کے لیے استعمال کیا پنجاب میں سیٹھی کا تعلق زرائی کاروباری اور زمین کی ملکیت سے ہے اکثر دہی علاقوں میں رہتے ہیں اور سیاست میں معاشی طور پر باعثر ہیں روایتی سروب خواب پنجابیت کے علاوہ کمیونٹی کے مفادات کو منظم کرنے اور ان کے تحفظ کے لیے آل انڈیا جات مہا سبھا سے منسلک علاقائی جات مہا سبھا ہے میگستینس نے ہندوستان کے ذات پات کے نظام کو بھی بیان کیا اور ان میں سے کئی قبیلوں کی شناک جات موررخین نے جات قبیلوں سے کی ان میں سیٹھی قبیلہ بھی آتا ہے جات لینڈ سے ہم انفارمیشن ملتی ہے کہ سیٹھی جاتوں کا ایک گوتر ہے سیٹھی سیٹھی جسے سیٹھی یا ساٹھی بھی کہا جاتا ہے پنجابی اور راجستانی لوگوں کے جات سکھ قبیلوں میں سے ایک عام کنیت ہے اگرچہ جات قبیلے کے اس گوتر میں خطری سکھوں کے سیٹھی قبیلے کے ساتھ مماثلت ہے جنہوں نے اٹھارمی اور انیسی صدی کے دوران سکھ مذہب کو اپنایا اور اصل میں ہندو مذہب کی پیروی کی دونوں مکمل طور پر مختلف گوتر ہیں حالانکہ ان کے سپیلنگ ایک جیسے ہیں جات قبیلے کو سیٹھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ایڈی مکلیگن اور اچھے روز اپنی کتاب دا گلوسری آف ٹرائب اینڈ کاسٹرز میں سیٹھی کے زمن میں لکھتے ہیں کہ راول پنڈی میں پہاڑی قبائل میں سے ایک بڑا اہم ترین قبیلہ ہے وہ مری تحصیل میں پہاڑیوں پر دھندوں کے جنوب میں آباد ہیں اور کہوٹا تحصیل کے شمال مغربی کونے میں بھی ہیں غالباً ان کا ماخذ دھندوں والا ہی ہے جو انہیں بنظر تحقیر دیکھتے ہیں دونوں کی جسمانی اور عام خصوصیات ایک جیسی ہیں وہ اچھے سپاہی بنتے ہیں سیٹھیوں کے بارے میں دھندوں کا کہنا ہے کہ دھند کلو رائے نے ایک کالی غلام لڑکی سے شادی کی اور ستی اس کی اولاد ہیں اسی لڑکی کا ایک بیٹا نرار پہاڑ کے دامن میں پیدا ہوا ماں باپ راستہ بھول کر اسے کھو بیٹھے تین دن بعد برہمن کو مل گیا جس نے اسے ست قرار دیا بلا شبہ ستی اسی سلسلہ نسب کو پسند کرتے ہیں اور بالعموم انہیں ساہو یعنی جینٹل تسلیم کیا جاتا ہے خلوص اور دگر کرداری خصوصیات میں وہ دھندوں سے برتر ہیں ان میں قبائلی احساسات قوی ہیں وہ اپنے سردار کی زیادہ قدر کرتے ہیں کریف روٹ کے مطابق وہ نوش روان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں غالباً ان کا مقصد خود کو ایرانی النسل بتانا ہے یہ تھی سیٹھی قبیلہ کی تاریخ جو ہمیں مختلف ذرائع سے ملی اور ہم نے آپ تک پہنچائی